آخری تحفہ دیتا ہوں رجل کی حلال چاہتے ہو نہیں آ رہی نہیں سن رہا کس سے کس سے کس سے حکمران نے غوار رہی حضر آدم نے غوار رہی امریکین نے غوار رہی برطانین نے غوار رہی یہودین نے غوار رہی ردینے والا کون جو سب ردینے والا کون لوگو شبت کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو زمان قاری عمران سے گاڑے برابر کا وقت نہیں دے دی تو محرز کر رہا تھا شبت کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو شیخ اللہ دیس مولانا عبدالعق فرماتے تھے یہ سارا جامعہ دارلوں میں حقانیہ اور تین مرتبہ پرلیمنٹ میں علماء کی قیادت سیادت اور جامعہ حقانیہ کے تعمیرات اور اس سال دور حدیث میں پندرہ سو پچاسی طلبہ عالم ہوں گے دستار بندی ہوگی فرمایا یہ ساری برکت سورہ قریش کی ہے اور جامعہ ابو حریق کے نام سنو ہوگا دور حدیث تک طلبہ میری سو سے زیادہ کتابیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں چھپ گئی ہیں یہ اب شرعہ مسلم پہ کام شروع ہے اٹھارہ جلدے چھپ گئی یہ میں ان سے سن سن کر اجازت لے لے کر جامعہ ابو حریرہ حلقہ سمکیٹ بھی اور میری ساری تصریفات سورہ قریش کی برکت ہے مجھے شیخ العدیس مہون عبداللکس نے ترجمہ کرتے ہو فرمایا اللذی اطعمہ ہم من جو بھوک میں فقر میں غربت میں اللہ رزق کے حلال سے مالا مال کر دے گا وہ آمان من خوف حکمران شیطان عبلیس اور دشمن سے اللہ تیرے حفاظت کرتے ہوئے تجھے اپنے دامن میں بٹھا دے گا ایک شرط ہے نماز کی پابندی کرو جماعت نہ چھوٹے تک بیرے اولان نہ ٹوٹے دنیا میں تیرا گھر اس وظیفے کی برکت سے آمان کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا انہی بات بر اقتفاہ بہت شکر گزار مجھ حقیر فقیر گناہگار طالب علم کو یہاں پہ موقع دیا یہ جو میں نے وظیفہ دیا مجھے شیخ الادیس مونہ عبدالرق نے اجازت دی تھی اب یہاں کے محتمیم صاحب میرے ساتھ کھڑے اور رما بیٹھے مشیخ ان کی اجازت سے سب کو اجازت ہے چونکہ آگے میں نے دور جانا ہے اس لئے یہی میرا مسافہ یہی السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ ربی